موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفترون ولقد فتنن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الكاذبین صدق اللہ العلی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے ہم پروگرم روشنی میں آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا انوان ہمارا موضوع مصائب سے کیسے نمٹے یہ چل رہا ہے اس کو ہم نے اللہ کے فضل و احسان سے اپنے علم کے مطابق اور اپنی بسات کے مطابق بتفصیل بیان کرنا شروع کیا ہے اور چونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی ٹینشن میں کسی نہ کسی پریشانی میں مصیبت میں اور دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو لوگوں کے سامنے پھر یہ رہنمائی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کریں یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسائب انہی کو زیادہ کیوں آتے ہیں یا ان کو زیادہ پریشان کیوں کرتے ہیں یہ حالات کی تنگی انہی پر زیادہ کیوں اثر انداز ہوتی ہے اور بساوقات آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ شکوہ حالات کے شکوے سے بڑھتے ہوا زمانے کا شکوہ اور زمانے کا شکوہ اس سے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکوہ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہم پر ہی یہ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں اور جو مفلس ہے غربت زیادہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسے کوئی جملے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اسی طرح سے جو مالدار ہے جو آسودہ اور آسانی کی زندگی گزار رہا ہے اس کو بھی ذرا سی مشکل بھی اس پر مصیبت بن پڑتی ہے اور پھر وہ زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے جو کسی صورت بھی روا اور جائز نہیں ہوتی اسی طرح سے بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جیسے امت مسلمہ کے حوالے سے یہ تفسرہ عمومی طور پر پائے جاتا ہے کہ کفار تو بڑی راحت کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی زندگی بڑی ہی تنگ ہے عرصہ ہے یا تنگ کر دیا گیا ہے مشکلات ہیں مالی وسائل جو ہیں وہ کم ہیں جو زیادہ مسائب ہیں صحت کے حوالے سے یا امن و امان کے حوالے سے وہ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر اس پر بھی شکوا کرتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے مسئبت پریشانی دکھ اس کے دو پہلو رکھے ہیں کہ دیکھیں مسئبت ایمان والوں پر زیادہ آتی ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سعید بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ کہ اس سوال کے جواب میں بتایا تھا جو میں نے بار بار آپ کے سامنے حدیث جو ہے وہ کوٹ کی ہے کہ حضرت سعید بن نبی بکاس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا تھا اینا سیا شد بلا انیا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسئبت کن لوگوں پر آتی تو آپ نے ارشاد فرماتا الانبیاء پر اور سم الامسل فالامسل پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کا طبقہ اور جو آپ نے اس کی ریزن اور وجہ بیان کی ہے وہ ہمیں تو اتمنان دیتی ہے مومن کے لیے تو یہ راحت بخش ہے اور اس میں مومن کے لیے تو اس میں ایک خوشی کی خبر ہے یبتلالعبدون علا حسب دینہی آدمی اپنے دین کے مطابق آزمائے جاتا ہے فَإِنْكَانَ فِي دینہی سُلْبَنْ اِشْتَدَّ بَلَاؤُهُ اگر اس کے دین کے اندر کوئی قوت طاقت موجود ہو اس کے دین کے اندر کوئی مضبوطی موجود ہو تو پھر اسے مصیبت بھی پریشانی بھی زیادہ آتی ہے وَإِنْكَانَ فِي دینہی رِقَّةُنْ اور اگر اس کے دین کے اندر کوئی کمزوری اور نقص پائے جاتا ہو تو عبتلیہ علا حسب دینہی تو اسے اس کے دین کے مطابق یہ ازمائے جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا دین زیادہ بہتر ہوگا اور جس کا دین زیادہ اچھا ہوگا اور جس کا دین زیادہ مضبوط ہوگا اس پر مصیبت اور پریشانی بھی زیادہ آئے گی اور جس کا دین کمزور ہوگا اس پر مصیبت اور پریشانی بھی کم آئے گی میں وہ مثال دوبارہ سے یہاں کوٹ کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسی ہی اپنی مجلس میں کچھ ارشادات فرما رہے تھے اور اسی طرح کی بات فرما رہے تھے کہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے اس پر مصیبت آتی ہے یا اس کے گناہوں کے سبب اور وہ مصیبت پر صبر کرنے کی اسے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یا پھر اس کے وہ مصیبت بغیر گناہوں کے آتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی اس مصیبت کے برداشت کرنے پر اس کو عجر و ثواب سے نواز آ جاتا ہے اس کے درجات کو بلند کر دی جاتا ہے اور مومن کو مصیبت زیادہ آتی ہے اسی طرح کی باتیں آپ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تو کبھی بخار بھی نہیں آیا تو آپ نے فرمایا اٹھو یہاں سے میری مجلس سے چلے جاؤ تو مومن نہیں ہو سکتے یقیناً تمہارے دل کے اندر نفاق ہوگا یعنی مومن کو مصیبت نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا یہ آزمائے جائے گا اسی بات کو سورة اللہ عنقبوت میں اللہ تعالی نے جو آیات ہم بنیادی طور پر پیش کر رہے ہیں کیا لوگوں نے یہ گھمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے جب وہ یہ کہہ بیٹھیں یا کہہ دیں تو پھر وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ خیال ہے ان کا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا زمانے والے ان کو کچھ نہیں کہیں گے حالات ان کے مخالف نہیں ہوں گے ان کو آزمایا نہیں جائے گا ہم لا افتانون کہ وہ کسی صورت آزمائش میں نہیں پڑھیں گے ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے زمانے کی مصیبتیں آفتیں ان سے روک لی جائیں گے ایسا نہیں ہوگا وَلَكَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ الصَّدَقُ اور اللہ تعالی جاننا چاہتا ہے جانچ لے گا تم میں سچا کون ہے تم میں اپنے دعوے میں سچا کون ہے وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ اور وہ پہچان لے گا یعنی اس پرخ کے ذریعے وہ الگ کر دے گا الگ الگ کھڑا کر دے گا تم میں سے اپنے دعوے میں جھوٹا کون ہے ایمان لانے کے بعد اس پر آزمائشیں آئیں گی یہ ایک لازمی سی بات ہے جب آدمی یہ ذہن بنا لے اور اپنے ذہن کو اور اپنے دل کو اس بات پر آمادہ کر لے کہ مصیبت تو آئے گی اب وہ مصیبت اگر میرے گناہ کی وجہ سے مصیبت میرے لیے رحمت بن جائے گی جب وہ جائے گی جیسے اللہ کے نبی الاسلام نے اسی حدیث میں جو میں شروع میں عرض کر رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ فَمَا يَبْرَهُ الْبَلَاؤُ الْعَبْدُ حَتَّىٰ يَتْرُقَهُ حَتَّىٰ کہ وہ بیماری اس کو چمٹ جاتی ہے وہ مصیبت اس کو چمٹ جاتی ہے اور پھر اس کو نہیں چھوڑتی حَتَّىٰ يَمْشِ عَلَى الْعَرْضِ وَمَا مِنْ عَلَيْهِ خَتِيَةِ اس طرح اس کو صاف پاک کر دیتی ہے کہ جب بھی اس کو چھوڑ کے جاتی ہے مصیبت تو اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوا کہ مصیبت تو تو دکھ تو تکلیف تو رحمت بن کے آئے کہ اگر آپ ان پر صبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں حوصلہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور آپ کلمہ ترجیب پکارتے ہیں تو آپ کے لیے وہ مصیبت تو رحمت بن کے آئی ہے کہ آپ کے گناہوں سے آپ کو ازاد کر رہی ہے اور اگر گناہ نہیں ہے تو پھر بھی رحمت بن کے آئی ہے کہ آپ کے درجات کو بلند کر رہی ہے جیسے کہ وہ حدیث میں نے آپ کو گزشتہ پروگرام میں بھی سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کے بندوں کا بعض بندوں کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے لیکن ان کا روزہ نماز ان کے معاملات ان کے جو روز مرہ معاملات ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں کہ وہ یہ درجہ پاسکے یعنی وہ محنت کوشش تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں جو اس کا درجہ لکھا ہے وہ درجہ وہ بھی حاصل نہیں کر پائے پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزماتا ہے کسی مصیبت کسی پریشانی کسی دکھ کے ساتھ اور وہ اس میں صبر کرتے ہیں استقامت دکھاتے ہیں استقلال کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ سے راضی رہتے ہیں اللہ کو خوش کر لیتے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں اور اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو مقام وہ اپنی عبادات اپنے معاملات کے ساتھ حاصل نہیں کر پا رہے تھے یہ ہے وہ زاویہ جو مصیبت کا استقبال کرنے پر انسان کو تیار کرتا ہے آمادہ کرتا ہے کہ جیسے اس پر مصیبت آئے وہ خوشی خوشی پکار اٹھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے میں اللہ کے لیے ہوں ہم نے واپس بلی اللہ کی طرف جانا ہے یہ نقصان اللہ تو پہلے ہی مجھے بتا چکا ہے کہ میں ضرور تمہیں عزماؤں گا مال جان کی کمی سے اولاد کی کمی سے کسی کے مرنے سے کسی فصلوں کے اجاڑنے سے میں تو عزماؤں گا پہلے ہی سے بتایا تھا کہ تمہیں بھوک اور خوف سے عزمائے جائے گا تو میں تیار ہوں اس نے مجھے عزمائے ہے تو ہم سب نے اسی کی طرف جانا ہے کوئی بھی نقصان ہو جائے میرے نقصان کو پورا بھی وہی کرنے والا ہے اور اس نقصان کا بہتر بدلہ بھی وہی عطا کرنے والا ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ آدمی کو چین اور سکون آ جاتا ہے جب وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سبب کر دیتا ہے بہرحال ہم نے ان سارے پروسس سے گزار کے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی تھی کہ وہ کون سے کام ہیں جو پھر انسان کی مصیبت کا سبب بنتے ہیں اس کی تفصیلات ہم نے سنت سے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو رسول اللہ کی مخالفت پر ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی مخالفت یہ دعوت دینے کے مترادف ہے مسائب کو پریشانیوں کو دکھوں کو تکالیف کو جب آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے آپ کی مخالفت پر قبر بستہ ہوتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اللہ کی ناراضی کو مول لے لیتا ہے اور اللہ پہلے سے ہی اعلان کر چکا ہے کہ جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا انتسیبہم فتنہ اسے قریب ہے کہ فتنہ آ لے کوئی آزمائش آ پہنچے او یسیبہم عذاب العلیم اب عذاب علیم کا تعلق تو آخرت کی زندگی سے ہے دنیاوی زندگی کا تعلق مسئیبت سے ہے آزمائش سے ہے فتنے سے ہے اور جیسے ہی کوئی نبی پاک کی مخالفت کرے گا وہ ضرور آزمایا جائے گا یہاں سے ہم نے آپ کو تفصیلات بتائیں اور آپ کے سامنے رکھیں اور پھر گزشتہ پروگرام کے جو آخری حصہ ہے اس میں آپ کے سامنے رکھا کہ وہ آمال جو دنیاوی صداوں کا سبب بنتے ہیں ان میں دین کا کچھ حصہ ماننا اور کچھ نہ ماننا افت امنون ابی بازن و تکفورون ابی باز یعنی ہیلا کرنا بہانہ کرنا اللہ کے دین کا مزاک اڑانا اور کچھ دین کو مان لینا یعنی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یہ دین کا ایک حصہ ماننے کے مترادف ہے لیکن زکاة نہیں دیتے یہ انکار ہے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن یہ دین کے ایک حصہ کا اعتراف ہے ماننا ہے لیکن اسی روزہ کے تقاضے پورے نہیں کرتے اپنی آنکھ اور اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو لوگوں سے جو ہے وہ روکتے نہیں ہیں تو پھر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے یعنی دین کا ایک حصہ مانتے ہیں دوسرا نہیں مانتے اسی طرح سے ہم حلال نہیں کماتے یا حلال کماتے ہیں تو حرام جگہ پہ لگاتے ہیں یا اسی طرح کے دیگر ہیلے اور عذر بہانے ہم تلاش کرتے ہیں اور دین کے کاموں کو ہم کسی نہ کسی صورت کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں ہم جو عبادات ہیں وہ مان لیتے ہیں اور معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں ہمیں تو کوئی باتی نہیں پہنچی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اور آپ کے عثمہ حسنہ کو ہم ان کی تہذیب تمدن قرار دے کر اس سے جان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا دین کا کچھ حصہ ماننا اور کچھ نہ ماننا اس پر سابقہ قوموں کو سزائیں دی گئیں اور اگر آج یہ قوم بھی یہ کام کرے گی کہ دین کا کچھ حصہ ماننے گا اور کچھ کا انکار کرے گی تو پھر یہ بھی آزمائی جائے گی اور اس پر بھی اسی طرح کی آزمائشیں چلتی رہیں گے دنیاوی سزائیں اور مصیبتیں اس کا مقدر بنتی رہیں گے اس کے بعد قرآن مجید سے مو موڑنا آپ کے اسلام نے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالی نے پہلے سے ہی اعلان کر دیا جو میرے ذکر سے میری نصیحت سے میرے پیغام سے مو موڑ لیتا ہے میں اس کی معیشت اس کی گزران کو تنگ کر دیتا ہوں اور اللہ تعالی نے جو اس وقت کی صورتحال مسلمانوں کی پائی جاتی ہے مسلمانوں کے پاس وسائل بھی سب سے زیادہ ہیں مسلمانوں کے پاس خطے بھی سب سے عالی ہیں مسلمان دوسرے ملکوں سے زیادہ ایک اچھی فارمیشن اور بہتر خطے میں رہ رہے ہیں لیکن زیادہ مسائب انہی کا مقدر ہیں اتنے وسائل ہونے کے باوجود غربت بھی مسلمان ملکوں میں زیادہ ہے وجہ اور سبب کیا ہے ہم نے اللہ کے دین سے اور اللہ کے دستور سے مو موڑا تو وہی یہی ریاستیں تھیں یہی لوگ تھے جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے تھے اور ابھی یہی ریاستیں اور یہی ملک ہیں جو ساری دنیا کے سامنے بیکاری بنے و نظر آتے ہیں جو اللہ کے ذکر کو اللہ کے نصیحت کو اللہ کے پیغام اور دستور کو چھوڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کی گزران کو ایسے ہی تنگ کر دے گا اور اس کو اسی طرح کے حوادث اور حالات کے نظر کر دے گا جس طرح کے حوادث اور حالات ہم پر مسلط ہو گئے ہیں اسی طرح جب زنا کو حلال کر لیا جائے رشم حلال سمجھ لی جائے مردوں کے لیے اور شراب کو فخریہ پیا جائے گا اور فخریہ اس کا نام بدل کر پیا جائے گا اور گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی طرح سے دنیاوی عذاب نادل ہوں گے شخلیں مسخ ہوں گی زلزلیں آئیں گے طفان آئیں گے حالات خراب ہو جائیں گے بارشیں بے بوسم آئیں گے یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم تفصیل سے کر چکے ہیں اور جو آج جن کا ہمیں سامنا ہے جن کا ہمیں اس وقت سامنا ہے اسی طرح جو چوتھی چیز آپ کے سامنے رکھی کہ جب معاپ طول میں کمی کی جائے گی اور جب اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو توڑا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر دشمنوں کو غیروں کو مسلط کر دیتا ہے آپ دیکھ لیجئے اس وقت دشمن غیر دشمن کن پر مسلط ہیں اور وہ لوگ معاملات میں کیسے ہیں کچھ بتانے کی اور کچھ کہنے کی اور کچھ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں جن کو اللہ نے بہترین امت کہا وہی امت ماپ طول میں آپ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں جو لوگ یورپ سے ہو کے آتے ہیں وہ واقعے ان کی عدل و انصاف کی ان کی مساوات کی اور ان کے معاشرتی معاملات کی دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے کی اور لوگوں کے ساتھ بادہ پورا کرنے کی یا کاروباری حوالے سے ان کی جو کمیٹمنٹس ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو آدمی حیرت زدہ ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں تو اللہ نے ہمیں اتا کی تھی یہ ساری باتیں یہ سارے اخلاق اللہ نے ہم پر اتارے تھے ہمیں بھیجے تھے ہم نے نہیں مانا دوسری قوموں نے ان کو اختیار کر لیا اگرچہ اس اختیار کرنے کے باوجود بھی ان کا جنت کا راستہ بند ہے اس لیے کہ وہ توحید کا راستہ اختیار نہیں کرتے اللہ کی توحید پر نہیں آئیں گے تو معاملات اچھے ہونے کی بنیاد پر وہ اللہ سے معافی حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیاوی زلط اور پریشانی کے شکار کیوں ہیں سبب یہ ہے کہ ہم نے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنمان نہ بنایا اور ہم نے عقائد اور عبادات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہم سمجھا اللہ کی بات کو بانا اور کسی حد تک اس پر عمل بھی کیا لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے مابطول کی کمی آپ ہی کا معاشرہ ہے آپ ہی کے بازار ہیں اور یہ انہی ایک ایک باتوں پر سابقہ قومیں تباہ و برماد کر دی گئیں سابقہ قوموں پر اللہ کی طرف سے غزم اور عقاب اور عذاب نازل ہوئے تو آج جو ہم پر ہماری شکل مسخ نہیں ہو رہی ہیں ہمیں سور اور بندروں میں تبدیل نہیں کیا جارہا اور ہم پر زلزلوں کو آزاد نہیں کیا جارہا اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ کے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے رب کو اپنی عبادات اور اپنی آجزی اور اپنی الہا حزاری سے یہ منع کر گئے کہ اللہ تو میری قوم کو مجموعی عذاب کا شکار نہ کرنا یہ رسول رحمت کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو ہمیں پہنچ رہا ہے کہ ہم اتنے گناہگار اور اتنے ظالم اور اتنے اتنی بدبختی پر جانے کے باوجود بھی اللہ کے غزب و عقاب سے کسی حد تک بچے ہوئے لیکن دنیاوی سزاؤں اور عذابات کا ہم شکار ہو گئے تو اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ مابطول ٹھیک کریں آپ بچنا چاہتے ہیں اللہ رسول کے بادوں کو پورا کریں آپ بچنا چاہتے ہیں تو جو اللہ کی محرمات ہیں جو اللہ کی حدود ہیں ان کا احترام شروع کرنے آپ زنا کے قریب بھی نہ جائیں کیونکہ اللہ نے پہلے سے کہا ہے زنا کے قریب بھی نہ جائیں اور یہ برا راستہ ہے آپ اس سے ہٹ جائیں آپ گانے بجانے والیوں سے اور ان کے ان کے معاملات سے اور ان کی اس لذات سے باہر نکلیں آپ سود لینا چھوڑیں سودی تجارت کو بند کرنے آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی عذابات اور ان مسائب کا خاتمہ ہو تو یقین جانئے یہ کسی ملک کی مدد سے نہیں ہوگا یہ کسی ادارے کی مدد سے نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی سے ہوگا آپ اللہ کی طرف واپسی شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہی دنیا ہے جس میں مثالیں موجود ہیں اور ماضی قریب کے مثالیں موجود ہیں جیسے ہی قوم توحید کی طرف اور اللہ کے نبی کی دین کی طرف لوٹیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بھرند کر دیا اللہ نے کم من فیعتن قلیلت غالبت فیعتن کسیرہ کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن کو اللہ نے بڑے بڑے گروہوں پر غالب کر دیا کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں معمولی لوگ تھے اور اتنے معمولی لوگ تھے جیسے عرب کے بادیاں نشین جب باہر نکلے تو کیسروں کیسرہ حیرہ زیادہ تھے کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آگئے ان کو تو ہماری طرف سے ایک آدمی جاتا تھا اور کوئی فوج بھی نہیں دیکھے جاتا تھا اور پوری بستی کی بستی اور قبیلے کے قبیلے اس کے سامنے سرنگو ہوتے تھے یہ ہم تک آ پہنچے اور اپنی تلوار کے ساتھ ہمارے کارینوں کو پھاڑنے کے لیے آگئے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کتنی طاقت کس نے بخشی ان کو یہ طاقت آپ چاہتے ہیں کہ دنیا وی مصیبتوں کا راستہ رک جائے تو آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا اسی طرح مصیبت کو روکنے کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ شکر ہے آپ چاہتے ہیں کہ نعمت کو زوال نہ ہو تو شکر ادا کریں اب دیکھیں یہاں اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے لائن شکرتم لعزیدنکم تم جس نعمت کا شکر ادا کروگے میں اس کو بڑھا دوں گا اور اگر تم انکار کروگے تو میری پکڑ بڑی شدت والی ہے اب یہ شکر ہوتا کیا ہے اس پر ابن عبیت دنیا رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں بڑی خوبصورت تعریف انہوں نے کی ہے وہ فرماتے ہیں اشکر ترک المعاسی شکر کیا ہے زبان سے کہنا یا اپنے رویے سے ثابت کرنا کہ آپ پر جو اللہ کی نعمت اور احسان ہوا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں اور اس کے قدر شناس ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ شکر کا مانا آپ کسی سے سوال کرے کہ کیسے ہیں آپ تو وہ کہے گا شکر ہے اللہ کا شکر ہے لیکن عملن عملن وہ آپ دو منٹ اور بات کریں گے تو عملن وہ اتنے شکوے کرے گا اتنے شکوے کرے گا اور اپنے رونے روئے گا آپ کو لگے گا کہ یار دنیا کا سب سے مظلوم آدمی ہے یہ اس پر اتنی مصیبتیں آ پڑی ہیں شکر کیا ہے امام ابن عبید دنیا وہ فرماتے ہیں شکر کیا ہے شکر اصل میں یہ ہے کہ آدمی گناہوں کا راستہ چھوڑ دے یہ سب سے بہترین شکر ہے کہ آپ پر کیسی بھی مصیبت آ جائے کم سے کم ترین نعمت میں آپ کے پاس ہو انسان کے پاس تو نعمتوں کا کوئی شماری نہیں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم گننا چاہو گننا چاہو شمار کرنا چاہو دنیا کا کوئی سپر کمپیوٹر اب تک ایسا نہیں ہے جس میں انسانوں پر کی جانے والی برسنے والی اللہ کی رحمتوں اور اس کی نائیات اور اس کے احسانات اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کو شمار کرنے کے قابل ہو اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے میں اس کا ایک زاویہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے آسمان کے ستاروں کا ہمارے دنیا کے نظام سے ہمارے علم کے مطابق یا ہماری عقل اور ہماری فاہم کے مطابق بہت تھوڑا سا کردار ہے کتنا کردار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِهِ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلِّشْشَيَعْتِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ہم نے یہ جو کندیلیں آسمانی دنیا پر روشن کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے اللہ نے جو مقصد ایک مقصد جو قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم نے آسمان کو مزین کر دیا خوبصورت بنا دیا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلِّشْيَعْتِينَ اور ہم نے ان کو شیطانوں کے لیے وہ گائیڈڈ میزائل بنا دیا جو شیطان جب اوپر کی خبریں نینے کے لیے اوپر جاتے ہیں جب آپ تارہ ٹوپتا ہے تو ہمارے ہاں بعض نااقبت اندیش لوگوں نے اپنے دشمنوں کی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں فلموں کے ذریعے سے سیکھیں کہ جب تارہ ٹوٹے تو آپ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی آپ نیت کر لیں کوئی بھی چیز مانگ لیں یا کوئی بھی آپ خواہش کر لیں وہ پوری ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے اللہ سے پناہ مانگیں جب ستارہ ٹوٹے آپ کو دکھائی دے اور وہ کسی طرف ایک شہاب ساکر کی طرح ایک شہابیہ کی صورت میں گائیڈ میزائل کی صورت میں کسی طرف جاتا ہوا دکھائی دے تو اللہ سے پناہ مانگیں کیونکہ وہ ایک شیطان کی تاقب میں اللہ کی طرف سے گائیڈ میزائل جا رہا ہے جو اس کو تباہ و برباد کر دے گا جو آسمان کی حدود کو چھونے کی کوشش کرے گا وَجَعَلْنَا هَرُجُمَّا لِلِشْيَاتِينَ وَعَاتَدْنَا لَهُمْ عذابَ السَّعِیرِ اور پھر ان شیطانوں کے لئے اللہ نے ایک دہتی ہوئی آگ کا جو عذاب ہے وہ تیار کر رکھا ہے یہ ایک ظاہران وجہ وجہ بیان فرمائی اب ان ستاروں سے آج بھی راستے معلوم کیے جاتے ہیں یہ ہماری دنیا میں ہمارے لئے جو سمندری راستے ان کے لئے ایک احسان ہے آپ کے ہاں شہروں میں سال سال ستارے نہ طلوع ہوں شاید آپ کی زندگی میں آپ کو لگے کہ کوئی اثر نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر یہ رات ایسے مزین نہ ہو اور یہ ستارے بجھ جائیں تو آپ کے پھلوں کا رس کم ہو جائے آپ کے سمندروں کا مدو جذر تبدیل ہو جائے یہ اللہ کی وہ نعمتیں اور رحمتیں ہیں جو ہماری ہماری علمی دسترس سے باہر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اس کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہوگا تو آپ اندازہ لگائیں یہ ایک نعمت ہے اس کے دو تین پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اب اس ایک نعمت کو شمار کیا جا سکتا ہے دنیا کا کوئی ملک سپر پاور سے سپر پاور چاروں پانچوں بڑی سپر پاور سے اکٹھی ہو جائیں اپنے بہترین نظام کو اکٹھا کر لیں اور آسمان کے ستاروں کو گن کر دکھا دیں یہ ایک پہلو دوسرا پہلو یہ ہے کتنی نعمتیں ہیں چلیں اس کو آسمان کے ستاروں کو ایک نعمت قرار بھی دے لیں تو اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں آپ گن نہیں سکتے اس کو چھوڑیں بیرونی نعمتوں کو چھوڑیں وفی انفسکو افلا تب سرون جو تمہاری ذات میں تمہاری جان میں تمہارے وجود میں اللہ کی رحمت اور انعیات ہیں تم اس پر قور کیوں نہیں کرتے تمہارے سر کے بالوں سے لے کے تمہارے پاؤں کے تلوں کے چمڑے تک کیا کیا چیز تمہاری لئے نعمت ہے اور یہ تب پتا چلتا ہے جب تمہارے سر کے بال نہ رہیں پھر پتا چلتا ہے ایک ایسی بڑی نعمت تھی جب تمہارے کان بند ہو جائیں پھر پتا چلتا ہے ایک ایسی بڑی نعمت تھی جب تمہاری ناک میں کوئی مسئلہ ہو جائیں پھر پتا چلتا ہے ایک ایسی بڑی نعمت تھی جب تمہاری آنکھ دیکھنا چھوڑ دے جب تمہاری آنکھ کو مسئلہ ہو جائے تکلیف ہو جائے جب تمہارے سانس لینے میں مشکل ہو جب تمہارے دماغ کے کسی ایک خلیے میں کوئی ذرا سی رکاوٹ آ جائے جب تمہاری دماغ کی شریعانوں میں سے کسی جگہ پہ کوئی کلوٹنگ ہو جائے جب تمہارے دل کے خلیات جو ہیں تمہارے دل کے والز جو ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے پھر پتا چلتا ہے یہ کہ ایسی بڑی نعمت تھی تم گن نہیں سکتے تو شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے تم صحت کی نعمت کا شکر ادا کرو اللہ شہد کو بہتر کر دے گا تم اولاد کی نعمت میں شکر ادا کرو اللہ اولاد کو بڑھا دے گا تم مال پر اللہ کا شکر ادا کرو اللہ مال کو بڑھا دے گا لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اشکر ترک المعاصی تمہارا مال حرام پر نہ لگے تمہارا مال گناہ پر نہ لگے تم دیکھو گے کہ جب تم حرام کام پر اپنا مال صرف نہیں کرتے نیکی پر اپنا مال صرف کرتے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے تم ایک لگاتے ہو ہم دس گناہ واپس کرتے ہیں اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے تم ایک بالی زمین پر ایک دانہ زمین پر گراتے ہو تو اللہ اسے سات بالیوں کو نکالتا ہے اور سات بالیوں پر اللہ سات سٹے لگاتا ہے اور انہر ایک خوشے میں اللہ سو دانے کو بڑھا دیتا ہے یعنی تم نے ایک دانہ ایک دانہ اگایا تھا ایک دانہ پھینکا تھا اس سات بالیاں نکال کر ہم نے ایک کو سات سو بڑھا دیا یہ ہماری شان ہے واللہ یزائف اللبین یہ شاہ جب تم اللہ کے ساتھ ایسا سودا کرتے ہو جیسا سودا کرنے کا حق ہے اور ایسی تجارت کرتے ہو جیسی تجارت کرنے کا حق ہے اور اتنی بہتری نیت کے ساتھ کام کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے سات سو کیا ہے ہم اپنی شان کے مطابق جتنا چاہے اس کو بڑھا دیتے ہیں یہ جو رات و رات لوگوں کی قائع کلب جاتی ہے دنیا والوں کی حالات بدل جاتے ہیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے اشکر ترک المعاصی شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں جب آپ گناہ چھوڑیں گے نعمت بڑھ جائے گی نعمت کو زوال نہیں آئے گا مسئیبت کا راستہ بند ہو جائے گا اب یہ اس انگل سے آپ دیکھئے تو آپ کو لگے گا کہ پھر کبھی آپ کے کان میں شیطان یہ نہیں پھونکے گا کہ تم نے اللہ کی راہ پر مسجد پر مدرسے پر غریب پر کمزور پر غریب رشتہ دار پر خرچ کیا تو تمہارا مال کم پڑ جائے گا نہیں تمہارا دل کبھی تنگ پڑے گا کسی مانگنے والے کو نہ تم جھڑکو گے کیوں تمہاری زندگی کا زاویہ تبدیل ہو گیا تم نے سمجھا یہ مال امانت ہے میرے پاس اللہ کی فی اموالہم حق معلوم لسائل والمحروم مال تو مجھے اس لیے اللہ نے دیا ہے کہ میں جو کھا پی سکتا ہوں جو اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہوں خزیل افوہ کے تحت میں جو فالتو مال ہے میرے پاس وہ بینک میں رکھنے کے لیے نہیں ہے وہ جمع کر کے اولادوں کے لیے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے ہاتھوں سے ان غربات تک جو ذمہ تھے میرے ان غریب رشتہ داروں کے جو میرے ذمہ تھے حصل میں میں ان تک پہنچتا میں ان کی تنگیاں دور کرتا ان کی ان کو آسانی افراہم کرتا اور میں جتنی آسانیاں بانٹتا اتنی زیادہ آسانیاں مجھے میرا رب عطا کیے جاتا کبھی آپ نے سنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کبھی زندگی کے آخری لمحے میں بھی مفلس ہوئے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر سب سے بڑھ کر مال وہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کا وعدہ ہی نہیں لا انشاء کرتو لا عزیدنکم تم شکر کرو ہم بڑھاتے جائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے شکر کے حوالے سے شکر نعمتوں کو دوام دیتا ہے اور مصیبتوں کو تھام لیتا ہے فرماتے ہیں اَشُکْرُ حَارِسُ النِّعْمَةُ مِنْ كُلِّ مَا يَكُونُ سَبَبًا لِزِوَالِهَا شکر چوکی دار ہے نعمت کا شکر نعمت کا چوکی دار ہے ہارِسُ النِّعْمَةُ اب آپ دیکھیں کہ کوئی مال قیمتی مال ہو اور آپ اسے کسی راستے پر رکھ دیں یا گھر میں بھی رکھ دیں اور کوئی لاک نہ لگائیں اور کوئی چوکی دار لاک کی صورت میں یا انسان کی صورت میں یا کیمرے کی صورت میں آپ چوکی دار مقرر نہیں کرتے تو وہ مال خطرے کا ہر وقت اندیشہ ہے وہاں پہ خطرات ہیں وہ لوٹا جا سکتا ہے وہ چھینا جا سکتا ہے وہ غائب کیا جا سکتا ہے ہارِسُ النِّعْمَةُ شکر نعمت کا چوکی دار ہے اور ہر اس سبب کے سامنے رکاوٹ ہے جو زوال کا سبب بنتا ہے یعنی جو چیزیں انسان سے نعمتوں کو چھین کر مصیبتوں کے حوالے کرتی ہیں شکر ان سب کے سامنے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے اسی طرح سے عدرتِ دعود علیہ السلام کا ذکر کرنا یہاں عزت ضروری ہے سیدنا دعود علیہ السلام اپنی فوج کے ایک عام سپاہی تھے اب دیکھئے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ مقام کیسے بدلتا ہے حیثیت کیسے بدلتا ہے پہچان کیسے ملتی ہے نعمت کیسے بڑھتی ہے یہ شاندار مثال ہے سیدنا دعود علیہ السلام اپنی فوج کے ایک عام سپاہی تھے انبیاء کی نسل یہ سارے ہی نبیوں کی نسل ہیں بنی اسرائیل والے اب حضرتِ دعود علیہ السلام جنابِ تعلوت علیہ السلام کے ماتحت جالوت کے لشکروں کے ساتھ برسرے پیکار ہے لڑائی ہو رہی ہے جہاد ہو رہا ہے اور دعود علیہ السلام جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے انہو کان عبدن شکورا وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں ناظرین کے نام بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ کیسے شکر کرتے ہیں ایک لکمہ اٹھاتے ہیں اللہ کے نام سے اپنے موں میں رکھتے ہیں لکمہ نگلتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا فضل تیری رحمت تیرے احسانات سب تعریفیں تیرے لیے تُو نے مجھے عطا فرمایا میں تُو مجھے عطا نہ کر سکتا تو میں کہاں سے حاصل کرتا یہ شکر کا انداز ایک پانی کا گھونٹ پیا کوئی لکمہ بھی یہ نہیں کہ پورا کھانا کھائے اور آخر میں ہماری طرح کہاں کہ الحمدللہ اللہ اتعامانا وسکانا وجعلنا من المسلمین ٹھیک ہے یہ طریقہ بھی سنت کے مطابق درست ہے لیکن سیدنا دعود اسلام کا احتمام دیکھئے ایک لکمہ کھایا ایک پانی کا گھونٹ پیا کوئی چیز بھی استعمال کی اللہ کا شکر اتنا زیادہ شکر ادا کرتے کہ اللہ نے فرمایا یہ میرا بندہ تو اس کا تعریف ہی یہ ہے عبدن شکورہ یہ شکر گزار بندہ ہے اور ذرا یہاں رکھ کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کر رہے نماز پڑھ رہے اور نماز کی حالت کیا ہوتی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ حضرت عنہ فرماتی ہے کہ آپ اتنی دیر تک سجدہ کرتے اتنی دیر تک سجدہ کرتے کہ میں پاؤں کو ہاتھ لگا کے دیکھتی کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تو ہیں یعنی اتنا لمبا سجدہ ہوتا کھڑے ہیں تو اتنی دیر کھڑے ہیں کہ تین تین بڑی تیوال صورتیں تلاوت کرتی گھنٹوں پر مبنی تلاوت ہو رہی ہے اور حدیث میں آپ کی عبادت کا ایک اور زاویہ تشکقت قدمہ ہو آپ کے قدم پھٹ جاتے مشکقت اٹھا اٹھا کر وہ سویلنگ ہوتی اور قدم پھٹ جاتے زخم آ جاتے تورنا مت قدمہ ہو جیسے آدمی کھڑا ہے تو ورم آ جاتا ہے زخم آ جاتا ہے اتنی مشکقت اٹھاتے کہ اللہ کو آپ پر رحم آ رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلْ كُمِلْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلَ نِسْفَهُوا اَوْا اَوْزِدْا لَيْهِ وَرَتِّ لِلْقُرْآنَ اَا تَرْتِيلَةَ اے ہمارے چادر والے کُمِلْ لَيْلْا إِلَّا قَلِيلَ رات کا کچھ وقت قیام کر لے نِسْفَهُوا آدھی رات کر لے آدھی رات سے کچھ زائد کر لے یعنی اللہ تعالیٰ آپ میں اپنی رحمت اور شفقت کو لٹا رہا ہے کہ آپ اپنی اتنی مشاقت کو کم کریں پھر آپ سونا بھی شروع ہو گئے تو ان ساری باتوں کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کیا جو ہمارے اس ٹاپک سے متعلقہ ہے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معمون ہیں آپ تو معصوم ہیں آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے کوئی خطاہ ہی نہیں ہے آپ سے تو سوال ہی نہیں ہونا اتنی مشکت کیوں کرتے ہیں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں تو نبی مکرم علیہ السلام کا جواب میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بہت بڑا پیغام ہے آپ فرماتے ہیں اَفَلَا اَقُونَ عَبْدًا شَكُورَ عائشہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی اتنے فضل سے نوازا نبیوں کا نبی بنا دیا اماموں کا امام بنا دیا کائنات کا سب سے بڑا بنا دیا مجھے اتنا مجھ پر فضل کیا دین مجھ پر مکمل کیا آخری دین دے کر بھیجا تمام نبیوں کو میرا کلمہ جو ہے وہ میری رسالت کا اقرار کرنا لازم ٹھہرا اتنی مجھے فضیلتیں عطا کی تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یعنی نعمت کا حق یہ ہے کہ آپ اس پر اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے نبی پاک راتوں کو کھڑے ہو رہے ہیں مشکت اٹھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر گزار بندہ کہلوانے کے لیے آپ دن رات ایک انتہا درجے کی اپنے ذمہ اللہ کی بندگی کو لیے ہوئے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ سیدنا دعوت علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا بندہ عبدن شکورہ ہے شکر گزار بندہ ہے تو جب یہ شکر گزار بندہ جہاد کر رہے ہیں اب جہاد کرتے کرتے ہیں جالوت سر سے لے کے پاؤں تک لوہے میں غرق ہے اور وہ بہت بڑا جنگجو ہے اس کو قتل کرنا یا اس پر فتح پانا بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر ہم نے دعوت کے ہاتھوں سے جالوت کو قتل کروا دیا یعنی شکر گزار بندہ جو شکر گزار بندہ ہے اس کو ہم نے فتح عطا کر دی ایک نافرمان پر اور جب اس نافرمان کو قتل کرنے والے حضرت دعوت ہیں تو ظاہر ہے ایک دم آپ کی جو حیثیت مقام اور مرتبہ ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا نہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو بنی اسرائیل کی بادشاہت عطا کر دی جالوت کے قتل کرنے پر فتح عطا کر دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے نبوت اور رسالت بھی عطا کر دی اب یہ شکر کی وجہ سے ہے دشمن پر غلبہ پا لیا بادشاہی مل گئی نبوت اور رسالت مل گئی صرف اور صرف شکر کرنے کی وجہ سے اور شکر کے اور فائدے کیا ہوئے اللہ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام سلیمان علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اسی طرح سے آپ ان کا صورت النمل میں واقعہ پڑیئے ہر بڑی نعمت کے ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈاؤن تو ارس جاتے ہوئے اپنے آپ کو زمین پر رکھتے ہوئے آجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے شکر کا کلمہ ہی کہا ہے مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ اس ملکہ بلکیس سے ملکہ اسے باسے ہوا پھر یہاں بھی ہوا یہاں تک بھی بات پہنچی یہ طویل لمبا واقعہ ہم نے اس کو پہلے اسی پروگرام میں سنایا ہوئے آپ کو ملکہ اسے بات جو ہے اس کو وہ پابند ہو کر آتی ہے مسلمان ہونے کے لیے آتی ہے آپ کی فرما برداری ماننے کے لیے آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کون ہے آپ حضرت سلیمان اپنی مجلس میں فرما رہے ہیں کون ہے جو اس تخت پر وہ ناس کرتی ہے وہ تخت اس کے آنے سے پہلے یہاں پہنچا دے تو ایک جن کھڑا ہوا یہ قرآن کا واقعہ ہے اس نے کہا جی مجھے اجازت دیں میں لے آتا ہوں میں لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس پر خاص کریں تو آپ نے اس کو یہ موقع نہیں دیا کیونکہ یہ زیادہ وقت مانگ رہا ہے پھر ایک صاحب علم کھڑا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مساحب کھڑا ہوا ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا جی میں لے کے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ مند ہو یہ جو آنکھ پلک جھپکتی ہے یہ کتنے سیکنڈ لیتی ہے یا کتنے منٹ لیتی ہے فرمایا کہ میں میں لے کے آتا ہوں فَلَمَّ رَعَاهُ مُسْتَقِرًا اِنْدَهُ سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکا جھپکی تو اپنے پاس اس تخت کو پایا تو کیا کہا یہ نہیں کہا کہ میرا میرا ایک ماننے والا دیکھو کتنا طاقتور ہے اس کا تصرف بہت بڑا ہے اس کے پاس فلان چیز کا علم ہے ایسا کچھ نہیں کہا فَلَمَّ رَعَاهُ مُسْتَقِرًا اِنْدَهُ جب اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو سلیمان علیہ السلام کی زبان سے پہلی بات جو نکلی ہے فرماتے ہیں حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي یہ میرے رب کا فضل ہے اس سے حابی کا کمال نہیں ہے حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي اور ساتھ فرمائے لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرْ وہ تو مجھے عزمار ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں انکار کرتا ہوں اور آپ دیکھیں اللہ اکبر ان شکر گزار انبیاء اللہ نے کیسے کیسی ان آیات ان پر کی ہیں حضرت دعوود علیہ السلام کی بات کی جائے تو کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے جو لوہا نکلتا تھا زمین سے اپنے ہاتھوں سے ہی برتن بنا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی تلواریں بنا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی زیرے بنا دیتے ہیں لوہا ان کے ہاتھوں کے لیے نرم کر دیا گیا ہے اس کی بعض لوگوں نے توجیح یہ کی ہے کہ وہ بہترین کاریگر تھے لوہے کے اور بعض نے کی ہے کہ نہیں کوئی ڈھالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ لوہے کو پکڑتے تھے اور ایک برتن بنا کے رکھ دیتے تھے اور وہ بہترین بنتن بنتن تھا اور لوہا ان کے ہاتھوں کے لیے نرم کر دیا گیا دونوں باتیں ہی اپنے حوالے سے یعنی اگر کشی فن کے حوالے سے کوئی اروج پاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت اور نعمت ہے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نے وہ خود کہتے ہیں اُوتینا من کل الشیع مجھے ہمیں ہر چیز عطا کی گئے اُلِّمْنَ مَنْتِقَتَّيِّر پرندوں کی بولیاں عطا کی گئی ہیں زمین پہ ایک چیونٹی اپنی ساتھ والی چیونٹیوں سے کہتی ہے یَا أَيُّهَنَّمْ لُدْخُلُوا مَسَاقِنَاكُمْ چیونٹیوں اپنے گھروں اپنی بلوں کے اندر گس جاؤ اس سے پہلے کہ سلیمان کے لشکر تمہیں کشل ڈالے اور یہ بات وہ زمین پہ کہہ رہی ہے سلیمان اوپر فضا میں معلق فرش پر اللہ کی عطا کردہ تخت پر سفر کر رہے ہیں فَتَبَسَّمَ ذَاهِكَمْ مِنْ قَوْلِحَا وہیں بیٹھ کر اس کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس پہ مسکراتے ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں ناظرین اکرام شکر نعمت کو دوام دیتا ہے اور مصیبت کو تھام لیتا ہے روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسائب سے بچنے اور مسائب سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم صبر کریں استقامت دکھائیں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دے گا اور مصیبت آ بھی جائے ہر پریشانی کے بعد راحت ہے ہر دکھ کے بعد سکھ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کے ساتھ وابستہ رکھے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ وابستہ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین